بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی شخص خواب میں سورہ رحمان پڑھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی سورہ رحمان بہت ہی پیاری صورت ہے بہت ہی فضیلت والی صورت ہے سیدنا علی المرتضی شیر خدا کررہ ملہ وجہ کریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے اور قرآن مجید فرکان حمید کی زینت سورہ رحمان ہے اور سورہ رحمان وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص نام اللہ تعالیٰ کے نام ار رحمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے اور خاص نام ذل جلالی والاکرام پر مکمل ہوتی ہے یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی مکمل ہوتی ہے اور دونوں جو نام ہیں دونوں جو اسم ہیں وہ دونوں اسم عاظم ہیں اور بہت بڑی فضیلت کے حامل ہیں اگر ان دونوں اسما کو ہی جوڑا جائے اور ان کی فضیلت کو دیکھا جائے تو یقینا ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ سورہ رحمان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت عدا فرمائی ہے حضور عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی اور صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم خوابوشی سے سماعت فرماتے رہے آخر میں حضور عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ جو جن ہیں وہ سننے والے ہیں کہ میں نے سورہ رحمان کو جب جنات کے سامنے تلاوت فرمایا تو جب بھی میں پڑھتا تھا تو وہ آگے سے کہتے تھے اے اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکریہ دا نہیں کر سکتے اور ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے تیری نعمتیں لا زوال ہیں تیری عطائیں باکمال ہیں اور تیری حمد لا محدود ہیں تو اگر کوئی شخص خواب میں سورہ رحمان پڑھتا ہے تو یہ عزت پر مقام پر مرتبے پر اور دین اور دنیا میں فائدہ حاصل کرنے دنیا میں مال و دولت ملنے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت و مغفرت و بخش حاصل ہونے کی امید ہے تو اگر آپ نے سورہ رحمان پڑھی ہے تو بہت ہی فائدہ مند ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا پہلے سے زیادہ شان و شوکت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دین میں اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے گا اس جہان میں بھی آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی اور اگرے جہان میں بھی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی فراوانی ہوگی موسیقی